ماہِ رمضان شریف کے رخصت ہونے کے بعد یہ ہمارا ہفتہ واری مرکزی پہلا اجتماع ہے چونکہ عید کی چھٹیوں کا موقع ہے تو اجتماع میں شریف ہونے والے اکثر ساتھی شاید جیسا کہ ہمارے شہر کا معمول ہے کہ چھٹیوں میں اکثر لوگ باہر رہتے ہیں بڑی تعداد باہر چلی جاتی ہے باسی سے یا لوگ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں تو بہت طویل کوئی گفتگو کرنے کی بجائے بہت اختصار کے ساتھ کہ ماہِ رمضان شریف گزر گیا اب ماہِ رمضان شریف کے گزرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنین کی چند صفات اس آیت میں بیان فرمایا کون مومن کامیاب ہے تو فرماتا ہے قد افلح من تزکہ وہ کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا مطلب یہ ہے کہ گناہ کر کے کوئی کامیاب ہوئی نہیں سکتا اگر کامیابی ملے گی تو گناہ سے بچ کر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دکھا تو خط کا مضمون یہ تھا کہ جب کوئی بندہ چھپ کر تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے یعنی نفرتیں بے سبب نہیں ہوتی جب انسان گناہ کرتا ہے تو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں موجودہ حالات میں قوم کے مدبرین مفکرین خطبہ عدبہ اس بات پر زیادہ زود دے رہے ہیں کہ لوگ ہم سے نفرت کیوں کر رہے ہیں واضح گناہ کرو گے تو لوگ آپ سے نفرت کریں گے محبت کیوں کریں گے تو قرآن کہتا ہے ان الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْ عَلُّ الْلَحْمُ الرَّحْمَانُ وَدَّا کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اُنڈیل دیتا ہے میعارِ محبت کیا ہے یعنی دنیا محبت کرنے پر مجبور ہوگی ان سے جو نیک عمل کریں ایمان لانے کے بعد اور جو پاپ کریں جو جرائم کریں پوری دنیا ہم سے نفرت کر رہی ہے نفرت کی وجہ ہمارے گناہ ہیں کبھی کبھی لوگوں کو یہ بات کہی جاتی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ جو ہے وہ ہر بات گناہ پر لا کر کے ڈالتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر اللہ کے قرآن پر ایمان لائے وہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں اللہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اُنڈیل دیتا ہے ایمان تو ہے نیک عمل کہاں ہے اور عمل مومنین کا یہ فرمانا کہ جو تنہائی میں چھپ کر گناہ کرے اللہ لوگوں کے دل میں اس کے لئے نفرت پیدا کرتا ہے یہاں مسلمانوں کے دل میں نہیں فرمائے لوگوں کے دل میں فرمائے لوگ نفرت کریں گے آپ دیکھیں ہم جھوٹ ہم بولیں چوریاں ہم کریں غیبت ہم کریں بدی کتنی عام ہو رہی ہے مسلم معاشرے میں شراب نشان بھنگ چرس انٹرنیٹ کا حرام استعمال لوگ نفرت نہ کریں گے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر سب نفرت کریں اور قدرت محبت کریں پھر سب کی نفرتیں ختم ہوتی ہیں کیونکہ اللہ فرماتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں پھر جبریل سے کہتا ہوں کہ جبریل وہ فلا بندے سے میں محبت کرتا ہوں تو تم بھی محبت کرو جبریل اس سے محبت کرتا ہوں جو محبوب خدا ہوتا ہے وہ محبوب جبریل بھی ہو جاتا ہوں پھر جبریل اعلان کرتے ہیں آسمان والوں میں کہ میں اور اللہ محبت کرتے ہیں فلا ابن فلا سے تم بھی محبت کرتے ہیں تو آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگا وہ محبوب ملائکہ بھی ہو جاتا ہے اور پھر زمین والوں کے دل میں محبت کے تھال بھر کر ان کے دلوں کے اندر انڈیل دیا جاتا ہے کہ فلا ابن فلا سے محبت کرتے ہیں سرکار غریب نواز آپ کے کون لگتے ہیں دادا آپ پر دادا خاندان کیا ہے ہے کوئی خاندانی رشتہ کوئی قبیلے کا رشتہ نہیں کوئی خاندانی رشتہ نہیں وہ سنجر میں پیدا ہوئے آپ ہند میں پیدا ہوئے لیکن اپنے باپ داداوں سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہو کی نہیں کرتے کیوں کرتے ایک بات آپ سے کہتا ہوں جو آپ سے اور ہم سے نفرت کرتے ہیں وہ لوگ بھی گریب نواز سے محبت کرتے ہیں دیکھ لو وہاں مسلم غیر مسلم دونوں عقیدت سے جاتے ہیں ہے نا وجہ ہم نے جرائم کیے ہم نے جرائم کی ہم نے پاپ کی ہم نے بدی کی اور انہوں نے اللہ کو راضی کی نیک عمال کیا تو پہلی چیز کامیاب مومن کی قد افلح من تزکہ کامیاب ہوگئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے پاک کی جلدی سے میں نے پہلی کہا کہ اختصار سے کام لیں گے گناہ سے پاک ہو جاؤں اور رمضان شریف کا مہینہ گناہ سے پاک کرنے ہی کے لیے پھر فرمایا دوسری صفت وَضَقَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ بلکہ تیسری صفت دو صفت ایک ساتھ آ رہی ہے پہلی چیز گناہوں سے پاک ہو جانا دوسری چیز اللہ کا ذکر کر آج تھوڑا اس پہ بات کرنے کیا جی چاہتا ہے ذکر اللہ گناہ سے بچو اور اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر کیا ہے اس کا نام لو اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کرتے رہے ہیں ابھی قاری اختر صاحب آپ کو نماز کے مقروع اوقات بتا رہے تھے کہ طلوع کے وقت غروب کے وقت اور جب سورج سر پر ہوتا ہے جسے عوام اپنی دانست میں زوال کہتی ہے حالانکہ وہ انہوں نے بتایا کہ زوال نہیں ہے زوال کے وقت تو نماز منع نہیں بلکہ زوال کا وقت تو نماز کو جائز کرنے کا اور شروع کرنے کا وقت ہوتا ہے اسی طرح یعنی نماز بھی ایک موقع آتا ہے کہ منع ہو جاتی کہیں ٹھیک ہے نہیں پڑ سکتے آپ طلوع کے وقت غروب کے وقت اور روزہ بھی کبھی منع ہوتا ہے عید کے دن نہیں رکھ سکتے اور پھر ادھر بقرہ عید کے چار دن نہیں رکھ سکتے ٹھیک حج کی تو اجازت ہی مقصود سیام میں اس کے علاوہ حج نہیں ہو سکتے کوئی کرے تو نہیں ہوگا یعنی کسی چیز کا کوئی نہ کوئی وقت تو مقرر ہے پھر تعداد بھی مقرر ہے اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے لیکن اللہ کے ذکر کی شان یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کبھی منع نہیں اور اس کی کوئی تعداد بھی نہیں ہے بلکہ کیا فرمایا اللہ کا ذکر کرو ذکراں کثیراں اللہ کا ذکر کسرت سے کرو اور پھر اللہ کا ذکر کیا ہے اللہ فرماتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا بعض مفسرین نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا اس زمن میں حدیث پاں کہیے میرے آقا علیہ السلام حدیث ایک اتسی بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب تم میرا ذکر محفلوں میں کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر فرشنوں کی محفل میں کروں اور جب تم میرا ذکر اکیلے میں کرتے ہو تو پھر میں تمہارا ذکر شانِ تنہائی کے ساتھ کرتا تم مجھے جیسے یاد کرتے ہیں میں تمہیں ویسے یاد کرتا اللہ کا ذکر یہ ہے کرتے رہو اللہ کا ذکر وہ فرمائے کہ وَضَكَ رَسْمَ رَبِّهِفْ اور جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا اپنے رب کا ذکر کیا فَسْوَ اللَّهِ اور انہوں نے نماز قائم کی نماز پڑی ہوئے وہ نمازی ہو گئے پہلی چیز گناہ سے پاک ہوئے دوسری چیز اللہ کا ذکر کی میرا مشورہ ہے آپ سے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے فرتے کوئی ایک ذکر مقرر کر لے جو آپ کو سمجھ میں جیسے اللہ 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 پڑھتے رہو یا پھر آپ اللہ ہوں کا ذکر کریں حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ ہوں کہتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بنا دیتا ہے اللہ ہوں کا ذکر کریں یا پھر کلمہ شریف پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کئی مرتبہ اس کی تقرار کریں پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ کہلے اب اس سے ہوگا کیا جب آپ یہ ذکر کریں گے زبان سے کریں اور اگر زبان سے نہیں کرتے تو زبان بند کرتے اور دل میں ذکر کریں لا الہ الا اللہ 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 ایک وقت ایسا آئے گا آپ لوگوں سے بات بھی کریں گے تو آپ کا دل جاری رہے گا منزل اور پھر بہت لطف آئے گا بڑی لذت آئے گا اللہ کا ذکر کریں یا پھر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یعنی ذکر کرتے رہیں ذکر کی بڑی برکت حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے وہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر کے حوالے سے ہمارے لئے گواہ ہو جاتی ہے اور قیامت کی دن وہ گواہی دیں گی کہ فلا فلا موقع پر اس بندے نے تیرا ذکر کیا تھا اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے اسلاف وہ واقعے سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا جب وہ پہاڑوں میں جاتے جنگلوں میں جاتے تو وہ زور سے اللہ کا ذکر کرتے ان کو گواہ بنانے کے لئے جنگل کے درختوں کو پہاڑوں کو گواہ بنانے کے لئے ایک مرتبہ امام اہل سنت سیدی آلہ حضرت سفر میں تھے تو جب اسی آپ نماز کا وقت آئے تو آپ نے خود ازان دی امام نے خود ازان دی امام اہل سنت سیدی آلہ حضرت نے خود ازان دی لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ازان پڑھی تو فرمیا ہاں میں ان پہاڑوں کو اپنے ایمان پر گواہ بنانا چاہتا لوگ جب پہاڑوں میں جاتے تو اپنا نام لکھتے ہیں ان دیوانوں کو چاہئے کہ اپنا نام لکھنے کی بجائے وہاں اللہ کا نام لینا تاکہ قیامت کے دن وہ پہاڑ بھی گواہی دے کہ مولا اس نے ہم پر پہنچ کہ تیرا ذکر کیا اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم ابن آدھم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چند کنکریاں لی اور چند کنکریاں لے کر ان کے سامنے کہا لا الہ الا اللہ اے کنکریو گواہ رہنا کہ میں اللہ کی توحید بیان کروں میں نے اللہ کا ذکر کیا تم گواہ رہے اور پھر ان کنکریوں کو زمین پر ڈال دیا اس رات سوئے تو خواب میں کیا دیکھا کہ حساب کتاب ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو جہنم میں لے جاتا ہے کس کو حضرتِ ابراہیم ابن آدھم رضی اللہ اس کو جہنم میں لے جاؤ تو فرشتے پکڑ کر جہنم میں لے جاتے ہیں تو جہنم کے پہلے دروازے پر پہنچے تو وہاں پر ایک کنکری کو بہت بڑی چٹان کی شکل میں کھڑا ہوا پایا اور وہ کنکری کہہ رہی تھی کہ میں اس کو جانے نہیں دوں گی کیونکہ اس نے مجھے گواہ بنا کر اللہ کا کلمہ پڑا 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 فرشتے دوسرے دروازے پہ لے گئے تو دوسری کنکری کو پایا تسرے دروازے پہ لے گئے تو تسری کنکری کو پایا حتیٰ کہ سانے دروازوں پہ وہ کنکریوں بڑے چٹان کی شکل میں تھی پھر حکم ہوتا ہے کہ اسے جنت میں لے جاؤ یعنی اللہ والوں کو یہ بتایا جاتا ہے تاکہ ان کے عامال کا فائدہ یا خواب میں عام لوگ کو بتایا جاتا ہے مومنین کو تاکہ ان کو پتا چلے کہ انہوں نے جو عمل کیا اس کی برکتیں کیا ہیں تو اللہ کا ذکر کرو جو بڑھ بڑھ کرتے ہو بگ بگ کرتے ہو یہ ختم کرو کوشش کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی اور بہت مختصر مدت لے کر ہم آئے ہیں اس دنیا میں اس لئے کوشش کرو اور پھر میں لوگوں سے کہتا ہوں پہلے ہی میں نے کہا کہ کلمہ تیبہ سے بڑھ کر اللہ کا کوئی ذکر نہیں افضلو ذکر لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر کلمہ شریف ہے کلمہ شریف پڑھو بہت برکت ہے اس کی اگر آپ کلمہ شریف اس طرح پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح پڑھتے ہیں آپ کو زندگی میں کوئی دوسرا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں اسی کلمہ شریف اور دلو شریف کی برکت سے آپ کی روزی میں برکت ہوگی آپ کی عمر میں برکت ہوگی آپ کے رکے ہوئے کام ہو جائیں گے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے ہر درد کی دوائیس کے اندر موجود ہے کلمہ شریف کی بہت برکت ہے حدیث پانک میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کا عرش جھومنے لگتا ہے گھومنے لگتا ہے اس پر وجد کی کیفیت تاری ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا ساکن ہو جا عرش کہتا ہے مولا کیسے رکوں آج ایک بندے نے کلمہ پڑھائے جب تک اس کی بخشش نہیں ہوگی میں کیسے رکھ سکتا ہوں تو نیدہ آتی ہے اے عرش تو تو بعد میں جھومنا شروع ہوا اس کا کلمہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا ہم نے اس کی مغفرت فرماتا ہے کلمہ شریف بار بار پڑھنے کی عادت ہے اور جب بھی کلمہ شریف پڑھو تو نیت یہ کرلو کہ ہم تجدید ایمان کر رہے ہیں ایمان کو نیا کر رہے ہیں ایمان کو تازہ کر رہے ہیں بار بار کلمہ شریف پڑھو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کلمہ شریف پڑھو لوگ وظیفے لیتے ہیں کون سا وظیفہ کریں میں نے اس سے پہلے ربزان شریف پہ بھی اتقاف والوں کو میں نے یہی عرض کیا کہ لوگ وظیفے لیتے ہیں مشکل مشکل وظیفے آپ سے پوچھتا ہوں یہ کلمہ جسے ہم کلمہ طیبہ کہہ رہے ہیں اللہ نے عرش پر لکھا یہ کلمہ اللہ نے عرش پر لکھا عرش کے پائے پر لکھا کرسی پر لکھا جنت کے دروازوں پر لکھا قرآن جنت کی پیشانی پر لکھا ان کی پتلیوں پر لکھا اللہ نے لکھا اور اگر اس سے بڑا کوئی کلمہ ہوتا تو کیا وہ نہ لکھا جاتا تو جو کلمہ اللہ نے ہر جگہ لکھا ہم اس کلمہ کی اوپر توجہ نہیں دیتے اور کہتے ہیں وظیفہ دو وظیفہ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے یہ کون سا وظیفہ ہے جو کافر کو مومن بنا دیتا ہے جو مشرق کو موحید بنا دیتا ہے آپ ذرا سوچے تو سہی نا یہ کلمہ شریف بہت برکت ہے اس کی اور آسان بھی ہے سب کو یاد بھی ہے بار بار اس کی تقرار کرو اور ایک بات ہی آپ کو بتاؤں جس نیت سے آپ کلمہ پڑھیں گے جس نیت سے اللہ آپ کی وہ مراد پوری فرما دیتا ہے ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں برکت نہیں ہے آقا نے وہ میں کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ پڑھو انہوں نے چند دن کلمہ پڑھا اللہ نے ان کے گھر میں برکت آتا بہت برکت ہے اس کلمہ کی میں سمجھتا ہوں زندگیاں ختم ہو جائے لیکن کلمہ تیبہ کی برکت بیان کرتے کرتے زبانیں گھز جائے گی اس کی برکت بیان نہیں ہو سکتی پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے وضع کا رسم رب پہی فصل اللہ نماز جنہوں نے پڑھی نماز قائم کی نماز ادا کی نماز کی پابندی کی یہ آیہ مبارکہ کی ترجمانی کر رہا ہوں آپ کے سامنے اللہ کا ذکر کیا اور اس نے نماز ادا کی اب آپ دیکھئے کہ رمضان المبارک میں تو مسجدیں بھری ہوئی تھی لیکن نمزان شریف گیا کس قدر تعجب ہوتا ہے کہ سر چاند کا اعلان ہو جائے مغرب بات عشاء کے بعد لوگ غائب ہو جائے مسجد خالی ہو جائے اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الا لا دین لا لا صلاة اس کا دین ہی نہیں ہے جس کی نماز نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑے گا اللہ اس کی شہادت کو بھی قبول نہیں فرمایا یہاں تک فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑتا اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا حضور کی اصحاب میں کچھ صحابہ تھے جو مفتی تھی صحابہ میں مفتی تھی ایک تو صحابی اور پھر صحابہ میں مفتی فتوہ دینے والا اور وہ کون مفتی فاروق اعظم کون مفتی معلم الامہ عبداللہ ابن مسعود کون مفتی عبداللہ ابن عمر کون مفتی ابو سعید خدری اور بھی بڑے نام ہیں ان سارے لوگوں کا فتوہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اگرچہ احناف ہونے کی حیثیت سے ہم لوگ بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتے لیکن یہ اصحاب کا قول میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں بہت آسانی سے نماز چھوٹتی ہے نماز کی تو میرے بھائی آج اتنی بھی اہمیت نہیں ہے لوگوں کے نزدیک معاذ اللہ اللہ ماشاءاللہ جتنے دوست کے بلاوے کی ہیں اگر ایک دوستو فون کر کے ایک دن میں دس بار بلائے تو دوسرا دوستو دس بار جاتا ہے اور اگر اللہ کی طرف سے بلاوہ آئے حال کہہ دے آپ اپنے من میں ڈوب کر سوچو کہ آج جمعہ کا دن گزرا اور رمضان شریف کے بعد یہ پہلا جمعہ تھا کتنے لوگوں نے فجر پڑی اور کتنے لوگ بستر میں سوتے رہے سوچے مسلمان اگر کچھ نہ بھی کرے کچھ نہ کرے صرف سچا نمازی بن جائے ہر مسلمان آپ دیکھ لینا واللہ تلہ بللہ دنیا میں نئے انقلاب آئے تو پھر کہنے لیکن اگر آپ پرسنٹیج نکالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نائنٹی فائل فیصد مسلمان پوری دنیا میں نماز دی پڑھتے پوری دنیا کی بات کر رہا پانٹ پرسنٹ لوگ میں مشکل نماز پڑھتے ہماری جماعت کے بہت بڑے مقرر تھے وہ بہت اچھی بات کہتے تھے میں ان کا جملہ نقل کر رہا ہوں وہ کہتے تھے کہ جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لئے مسلمان آتے مسجدیں کم پڑھ جاتی مسجدیں جب کم پڑھتی ہیں لوگ روڈ پر پڑھنے لگتے ابھی میں افتا کی زبان میں بات نہیں کروں ایسے میں مفتی تو ہوں بھی نہیں روڈ پر پڑھ سکتے ہیں نہیں بڑھ سکتے یہ تو مفتیان اکرام تی کریں گے لیکن میں ان خطیب صاحب کا جملہ نقل کر رہا ہوں آپ اس کو سنیں اچھی بات کی نہیں اب تو پردہ فرما گئے اچھی بات کہتے تھے مزید بھر گئی لوگ روڈ پر نماز پڑھنے لگے جب نماز پڑھنے لگے تو لوڈ کی ٹریفک کیا بھی ادھر کی ادھر رکھ گئی اور ادھر کی ادھر رکھ ٹھیک کسی کو ابجیکشن بھی نہیں ہوتی روکنے والے روک لیتے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا وہ بولتے تھے کہ مسلمان ہفتے میں دو رکعت نماز پڑھنے آیا ہر مسلمان آیا جمعہ کی نماز تو 95% مسلمان پڑھتے 5% ہوں گے جو نہیں پڑھتے 95% پڑھتے 95% مسلمان نماز پڑھنے آیا تو ادھر کی ٹریفک ادھر رکھ گئی ادھر کی ٹریفک ادھر رکھ یعنی اے مسلمان تو نے دنیا کو روک دیا لوگ تھم رکھتے کے لئے آیا تو یہ حال ہوا کہ جس کو چاہا جہاں چاہا روک دیا لوگ روک گئے نہ تیرے آگے ہوئے نہ تیرے پیچھے ہوئے اگر مسلمان دو رکھت پڑھنے کے لئے پوری دیانتداری کے ساتھ مسجد میں آ جائے تو تم دنیا کا نظام روک سکتے دو رکھت پڑھنے کے لئے آگئے تو ٹریفک کا نظام رکھ گیا اگر پانچوں وقت تک ہی نماز پڑھنے آ جاؤ گے تو دنیا کا نظام تم اپنے اعتبار سے چلا سکتے اور ہم نے کبھی ائرپورٹ پہ نماز پڑھی تو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں میں اپنی مسلح بچھایا نماز پڑھنے کے لئے وہ دونوں اٹھ کر کے وہاں سے کئی اور چلے ایک مرتبہ میں ٹرین میں نماز پڑھ رہا تھا اور قبلے کا روک اس طرف تھا جس طرف لوگ راستے سے گزرتے ایک نوجوان غیر مسلم تھا اس نے کسی کو گزرنے نہیں دیا کہ یہ نماز ان کی ہو جائے آپ اندازہ فرمائیں کہ آج اگر ہم ٹرین میں ائرپورٹ پر نماز پڑھیں تو لوگ مسلمان نہ ہو کر بھی آپ کا احترام کرتے نماز کا احترام نماز کی تعظیم ہمیں کیا ہو گیا ہم نماز نہیں پڑھتے اور نماز چھٹنے کا ہمیں احساس بھی نہیں پانس سو کی نوٹ گم ہو جائے تو پورا دن ہمارا بیچینی میں گزرتا ہے موڈ آف رہتا ہے پانس سو روپے گم ہو گئے کبھی نماز چھوٹتے تو کبھی اس کا احساس ہوتا ہے اور یاد رکھنا جو بندہ گناہ کرے اور اس کو گناہ کا احساس نہ ہو مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان اور جسے گناہ کا احساس ختم ہو جائے احساس گناہ چلا جائے سمجھ جاؤ کہ اللہ نہ کرے کہ ایمان کا توتہ کہیں دل سے نکل تو نہیں گیا پھر قرآن کہتا ہے اور یہ دنیا ختم ہونے اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والے اس کا مطلب یہ جو ہم نے دنیا سے دل لگا رکھا ہے اور دنیا سے چھپک گئے ہیں دنیا 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم نے فرما یا میں نے ادگا پر بھی یہ انوان اٹھایا تھا لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے بات پوری نہ ہو سکی حضور اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم فرماتے اپنے اصحاب سے کہ ایک وقت تم پر ایسا آئے گا کہ جیسے بھوکے دسترخان پر ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے لئے ویسے لوگ تم پر ٹوٹ پڑے اور عدیس پاک کا مفہوم ہے کہ جیسے لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں دسترخان پر آؤ کھانا کھاؤ آؤ کھانا کھاؤ تو جیسے لوگ ایک دوسرے کو کھانے کے لئے دسترخان پر بلاتے ہیں ویسے اسلام دشمن طاقت ایک دوسرے کو تمہیں برباد اور توا کرنے کے لئے بلائی سب تم پر ایک ساٹھ ٹوٹ پڑے ہو رہے نا اسے فلا ملک تم بھی آجاؤ فلا ملک تم بھی آجاؤ سب بیتی گنگا میں ہاتھ ہو لوگ تو بے رنگ پانی سے ہاتھ دھوتے گنگا کے اندر یہاں تو لوگ تمہارے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ کرنا چاہے تو لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخان پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو صحابہ اکرام کو حیرت لیتی اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کیا اس لیکن تمہاری حالت ایسے ہوگی جیسے سمندر میں جھاگ ہوتی سمندر دیکھا ہے اس کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے کچھرے کی طرح کچھرے کو جدر موجے اٹھتی ہے اٹھاتی گراتی ہے تو پوچھا یا رسول اللہ جب ہماری تعداد زیادہ ہوگی پھر بھی لوگ ہم سے یہ سلوک کریں گے تو اس کی وجہ کیا ہوگی تو میرے آقا نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ میری امت وہن کا شکار صحابہ نے پوچھا حضور یہ وہن کیا یہ وہن کیا چیز وہن کسے کہتے ہیں تو اللہ کے رسول نے سلام نے فرمایا وہن دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے حب الدنیا و قرائیت الموت دنیا سے محبت اور موت سے نفرت یہ میری امت کو بزدل کر دے گی تھوڑی دیر گوھر کرنا ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت گھوز گئی بڑی معذرت کے ساتھ جو طبقہ بدکار ہے وہ تو ہی سب کچھ لیکن جو طبقہ مذہبی کہلاتا ہے ان کے دلوں میں بھی دنیا کی محبت خوز گئی اللہ ما شاء اللہ مسجد کا امام ہے تو اس کے دل میں بھی دنیا کی محبت ممبر کا خطیب ہے تو اس کے دل میں بھی دنیا کی محبت اور بھی لوگوں اب سمجھے کہ سب دنیا کی محبت میں مبتلہ ہیں اگر خطیب کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہوتی تو وہ لوگوں سے نظرانے طلب کیوں کرتا مانگتا کیوں اچھ اچھا اچھا پھر لوگ یہ بھی کہتے کہ نظرانہ نظرانہ مانگتا میرے عزیز جو چیز مانگی جاتی وہ نظر تھوڑی ہوتی نظر تو جو مین مانگے عدب سے دی جاتی وہ نظر ہوتی جو مانگا جاتا ہے وہ دنیا کی محبت ایک بہت خوبصورت سواقیہ ذہن میں آتا ہے ایک مجزوب مسجد کے زینے پر بیٹھتے تھے لیکن کبھی مسجد میں آتے نہیں لوگوں نے کہ بھئی نماز پڑھ لیا کرو سچ مجزوب کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے نیکی کی دعوت دی جائے گی تو وہ کبھی انکار نہیں کرے انکار نہیں کرے کار کرے یا نہ کرے اس کا اعتبار نہیں لیکن وہ انکار بھی نہیں کرے جب لوگوں نے دعوت دی نماز کی چلو نماز پڑھ لی نماز پڑھ لیا کرو بندے بندے بندہ ہے اب انگامہ ہوا کہ انہوں نے ہمارے امام کو کیا کہا میرے بندے کا بندہ تو امام تو اللہ کا بندہ ہے تو اس شخص نے اللہ کو معاذ اللہ اپنا بندہ کہہ دیا ہنگامہ مارو کٹو پگڑو یہ معاملہ اورنگزیب کے پاس پہنچ اورنگزیب تو بڑے کٹر شریعت کے پابند آدمی انہوں نے کہا کہ قاضی کو بولو کیا حکم ہے قاضی صاحب نے کہا اس کو قتل کرو اللہ کی شان میں توہین کی اس لیکن اس وقت ایک اللہ کے برگزیدہ بندے بھی رہتے تھے انہوں نے فرمایا متقلم اپنے کلام کی مراد کو سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے پہلے اس سے پوچھو تو اس کے کلام کلام مراد کیا کہا کہ بابا آپ نے کیا اللہ کو اپنا بندہ کہا ماذا اللہ استغفر اللہ کون بدبخت ایسی بات کر سکت جو ایسی بات کر رہا وہ بدبخت ہی ہو کہ جو ایسی بات کرے گا میں نے ایسا نہیں کہا آپ نے کہا نا کہ اس امام کے پیچھے کیا نماز پڑھوں جو میرے بندے کا بندہ ہے واہ اچھا یہ بات ہے بلائے امام کو امام آئے امام صاحب اللہ کی قسم کھا کر کہو کہ فلان دن آپ نے بڑے خوشو و خضو کے ساتھ قیرت کیوں کی تھی قسم کھا کے کہنا ورنہ اوپن کر دوں گا بات بلو ری جی آئے اور اس دن ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے بادشاہ آنے والے تھے تو میں نے سوچا کہ خوشو و خضو کے انداز میں قیرت کروں گا تو بادشاہ مجھے نظر آنا پیش گا مجھے کیا دے گا لے کہ یہ میرا بندہ یا اس کا بندہ میں نے تو اس کو اپنا بندہ کہا تو آج اگر ہماری عبادتیں ہمارے چہروں کو منور نہیں کر رہی ہیں اگر آج ہمارے وظیفوں میں اثر نہیں ہے تو ہمارے اندر کہیں نہ کہیں دنیا ہے میں بات ختم کرنے لگا ہوں آپ کہیں گے دنیا میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ گھر میں بیٹھے ہو میں کسی سے کوئی ہاتھ نہیں اٹھوانے والا کیونکہ میں بھی آپ ہی میں سے ہوں گنے گار ہوں ہم نے وظیفہ کیا کس لیے یا اولاد چاہیے یا مال چاہیے یا اپنا کام بننا چاہ ٹھیک ابھی آپ سے پوچھتا ہوں ایت کے موقع پر آپ لوگوں سے ملنے کیوں گئے کیوں گئے سیوہ ہی کھان یہی بولتے رہے کہاں جا رہے ہو کیا جواب تھی سیوہ ہی کھان شیر خورمہ پینے یہی نا اسی لئے گئے سیوہ ہی کھانے شیر خورمہ پینے گئے یا ملنے گئے سمدھی سے کیوں ملنے گئے پتا ہے تاکہ میری بیٹی کو تکلیف نہ ہو جائے کہ وہ کہے گا کہ عید کے دن ملنے نہیں آیا تھا تھی رب آپ صحیح داماد سسر کو سلام کرنے اس لئے گیا کہ دنیا کیا کہے گئے کہ دیکھو داماد ہو کر سسر کو سلام سے داماد نے سسر کو سلام کیا معاشرے کے خوف سے سمدھی گیا سمدھی سے ملنے کے لئے بیٹی کو تکلیف سے بچانے کے لئے آپ مجھے یہ بتائے اللہ کے لئے کس نے کہ گئے لوگ سوئی کھانے گئے شرک خرمہ کھانے گئے چائے پینے گئے اللہ کے لئے کون گیا بولو دنیا ہے کی نہیں دنیا ہی تو بس ہی آپ سے پوچھ نہ چاہتا ہوں پوری زندگی دعا کرتے کرتے گزر گئی دعا میں بیٹا مانگا بیوی مانگی بچے مانگے پوتے مانگے نواز مانگے بیٹیوں کے رشتے مانگے کاروبار مانگا سائزنگ مانگے اپنی پوری زندگی کے دعا کاؤنٹ کر لو اور پھر مجھے بتاؤ یار کو یار سے مانگنے والے کتنے لوگ تھے اور یار سے دنیا مانگنے والے کتنے کاروبار بارحال دنیا ہی تو تھا بیوی دنیا ہی تو تھی بیٹے دنیا ہی تو تھے نا گھر دنیا سب تو دنیا جس چیز کی اس کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں وہ اس سے مانگا اور اس کی ذات جس کا مقابل کوئی نہیں لا زد لہو ولا مد لہو ولا مث لہو ولا مث لہو ولا جواب اس کی شان ہے الہم الہم واحد اس کی شان ہے وہ متکبر ہے وہ سلام ہے وہ مومن ہے مہیمن ہے خالق کل ہے مالک کل ہے بدی اس سماوات وال ارد ہے خالق حف نبا ہے سب کچھ ہے وہ آجزی سے پاک ہے وہ مہتاجی سے پاک ہے وہ کیا کبھی اس سے اس کو مانگا اور جنہوں نے مانگا اور وہ جس کو مل گئے پھر کہتے ہیں من کانا للہ کان اللہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کا تو ہمارے اندر دنیا ہے ہم سب کہیں نہ کہیں کوئی قرآن حفظ کر رہے ہیں حافظ کہلانے کے لئے ہے نا کوئی علم پڑھ رہے ہیں اہل علم کہلانے کے لئے کتنے ایسے بندے ہیں جو اس کی معرفت کی تلاش ہو سب کو پا رہے ہیں اس کی طرف نہیں جاتے مطلب دنیا بھری ہے اچھا آپ دنیا کسے کہتے ہیں دو جملے میں سمجھنے دنیا کسے گئے خدا کو بھول جانا دنیا ہے خدا کو یاد رکھ نہ دین ہے دین اور دنیا اتنی ہے خدا کو بھول اگر نماز میں خدا بھول گئے تو آپ کی نماز بھی دنیا تھی اور تجارت میں خدا یاد رہا تو آپ کی تجارت بھی دین اس بات یہ آپ کہیں کہ نماز میں کوئی خدا کو بھولتا ہے بلکل بھولتا اسی لئے لوگ پہلی صرف میں لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اتمنان سے پڑھتے ہیں جب لوگ دیکھ اور جب اکیلے میں پڑھ رہے ہو تو اندوستان کی راجدانی ٹرین بھی جیسے شرما جائے اسے یہ حال ہسنے کی بات بھی بڑی معذرت کیسے جب کوئی عزددار آدمی سامنے بیٹھے ہو تو آواز دھیرے الفاظ نپے تلے بہت سجا سجا سمار سمار کر ارے جس کی کوئی سمار کر اتنے محتاط جملے کہہ رہے جو خدا ہر وقت تو تجھے سن رہا ہے اس کی بارگاہ میں کیوں محتاط نہیں ہو دنیا ہے اور اللہ فرماتا ہے دنیا ختم ہونے والی آخرت باقی وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے اللہ کے بندوں اللہ کی طرف آو کامیاب وہ ہوئے جو گناہ سے پاک ہوئے اللہ کا ذکر کیا نماز پائم کی دنیا فنا ہونے والی آخرت باقی رہنے والی اور جو باقی رہنے والی اس کے لئے تیاری کر بس اپنی گفتگو کو اختتام پر پہنچ آتے ہوئے آخرت سے بہتر کوئی چیز نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کا بھی دیدار ہوگا اور اللہ کے محبوب کا بھی دیدار بہت خوبصورت چیز آخرت آخرت کی تیاری کریں میں یہ نہیں کہتا کہ شادی بیان نہ کریں میں یہ نہیں کہتا کہ بال بچوں کے ساتھ ٹائم نہ سب کریں اللہ کو مد بھولو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو اور اس نے جو ہمیں حکم دیا اس پر عمل کرو جس سے رکنے کا حکم دیا اس سے رکو اس لیے کہ مومن وہی ہے سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ تبارک وطالہ کے فرامین پر عمل کرتا ہے اللہ تعالی سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے گفتگو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان شریف سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ ہر ہفتہ وار اجتماع میں ایک سوال کرتے تھے اور پھر آئندہ اس کا جواب دیا جاتا تھا اس ہفتے کا سوال یہ ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پیر مرشد کا نام کیا ہے اور ان کا یوم ویسال کس تاریخ کو ہے اور ان کا مزار مقدس کہاں ہے ان کا نام ان کی تاریخ ویسال اور ان کا مزار مقدس امید ہے کہ اندہ ہفتے سے پہلے آپ جواب جمع کرا دیں گے اللہ توارک و تعالی آپ سب کو اس کا بہتر صلاح تا فرمائیں اور آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ چھے شب وال مکرم کو اپنے گھروں میں فاتحہ فاتحہ کا احتمام کریں اس لئے کہ چھے شب وال مکرم کو سرکار گریب نواز کے پیر و مرشید کا یوم وسال ان کی فاتحہ ہے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں نیاز شریف کا احتمام کریں اس لئے کہ جس نے اپنی دو انگلیوں کے درمیان سرکار گریب نواز کو اٹھارہ ہزار عالم دکھایا ہے اس ذات کو دنیا خاجہ عثمان حارون کے نام سے جانتی سرکار گریب نواز رضی اللہ تعالی کے پیر و مرشید جب گریب نواز کو حج کے لئے لے کر گئے اور مدینہ منورہ کی زیارت کر آئی تو قابط اللہ شریف جب پہنچے میزاب رحمت کے نیچے تو سرکار عثمان حارون نے اللہ سے اس کی مولا یہ پوری زندگی کی کمائی لے کر آیا ہوں مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے تو غیب سے ندائی ہم نے موین الدین کو قبول کیا وہاں سے لے کے مدینہ شریف پہنچے مدینہ منورہ گئے تو کہا کہ موین اپنے جد کریم کو سلام کرو تو آپ نے سلام کیا السلام علیکہ یا جد تو جواب آیا وعلیک السلام یا قطب المشائخ بحر وبر اے مشائق کے قطب اور وہ بھی خشکی طریق مشائق کے قطب تجھ پر بھی سلام ہو تو سرکار گریب نواز کے پیرو مرشد نے فرمایا موین الدین اب تم مدینہ میں رہو اور میں مکت المکرمہ چلتا ہوں اور میری جو ہے وہ آخری خواہش یہ ہے کہ اب اپنی پوری زندگی کے لمحات میں مکت المکرمہ میں گزار دوں اور وہیں پر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے یہ آپ کی تمنا تھی یہ چونکہ حصول برکت کے لئے میں نے آج جیسا کہ ہمارا معمول بھی ہے سرکار گریب نواز کے پیرو مرشید کی زندگی پڑھتا ہوں وہ میں نے پڑھ بھی دیا ہے اور آئندہ ہفتے کا سوال ہے کہ گریب نواز کے پیرو مرشید کا نام کیا تاریخ وصال کیا اور آپ کا مزار مقدس کہاں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ برک